ایک سوال میرے سے کیا گیا ہے کہ ہم نے شاپ خرید لی ہے ڈاؤن پیمنٹ پہ اس کے بعد ہمارے پاس اب اس کی انسٹالمنٹ کے پیسے نہیں ہیں اب وہ ہم ڈسپوز آف کر نہیں سکتے جو بلڈنگ کا مالکہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کی شاپ کینسل کرنے والا ہوں میرا نام ہے یوسف ریالچیٹ والا اور میں آپ کو دیتا ہوں کنسٹرکشن اور پراپٹی کی معلومات ہم نے شاپ خرید لی ہے ڈاؤن پیمنٹ پہ اب انسٹالمنٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں یہ ایٹی پرسنٹ آج کل کی انسٹالمنٹ کی پراپٹیز میں یہی ہو رہا ہے لوگ فائل لے لیتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ پہ اور یہ سوچنے ہیں کہ شاید ٹریڈنگ میں وہ کوئی فائدہ کما لیں گے ایسا نہیں ہوتا میرے جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں میں ان کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اگر آپ کے پاس انسٹالمنٹ کے پیسے نہیں ہیں آپ کا منتلی بجٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ کسی شاپ کی انسٹالمنٹ یا پھر کسی پلوٹ کی فائل کی انسٹالمنٹ دے سکیں تو آپ کبھی بھی اس طریقے سے نہ لیں ہاں جب بھی انسٹالمنٹ کرنی ہے تو یاد رکھیں کہ بھائی اس کو مچور کرنا ہے جتنا مچور کرتے جائیں گے اتنا ہی نہ آپ کو فائدہ ہوگا میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز پہلے میں بھی آپ کو سٹیجز بتائی دی سب سے پہلے آپ کی پری لانچ سٹیج ہوتی ہے اگر آپ نے اس سٹیج پہ بائی کی ہے آپ نے ایک دس لاکھ روپے کا پلوٹ اس سٹیج پہ بائی کیا دو لاکھ روپے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دی اور ساتھ اس کو چلایا اس کے کچھ عرصے بعد سوسائٹی نے آپ کو وہ لینڈ پرچیز کر لی آپ کے پلوٹ کا ریٹ تھوڑا سا پڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کہتی ہے بھائی جو جو تین تین چار چار انسٹالمنٹ والے ہیں ان کو پلوٹ نمبر لگ جائے گا آپ کے پلوٹ کا ریٹ تھوڑا سا اور پڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد سوسائٹی کہتی ہے بھائی آپ کا جو دو سو اکاسی نمبر جو پلوٹ ہے ڈیویلپ ہونا شروع ہو گیا ہے وہ کٹنا شروع ہو گیا ہے تو آپ کا ریٹ تھوڑا سا اور بڑ جاتا ہے اس کے بعد فائنل سٹیج یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی کہتی ہے کہ بھائی آپ کی رہ تو چھ سات آٹھ انسٹالمنٹ چھ انسٹالمنٹ رہ گئی ہیں لیکن آپ اس کو کلیر کر کے اس کے اوپر گھر بنا سکتے ہیں جب آپ اس سٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کا جو بینفٹ ہے سملے میکسیمم ہو جاتا ہے جب سے آپ نے شروع کیا تھا اب آپ دیکھ لیں آپ نے کس سٹیج پہ لیا اور بیچ کس سٹیج پہ رہے ہیں تو اگر آپ ابھی صرف پری لانچ کے سٹیج پہ لیا ہے اور پری لانچ کے سٹیج پہ بیچ رہے ہیں تو آپ کو کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوگا اگر اپنی انویسمنٹ کسی طرح کی کسی جگہ پہ پھسانی ہے میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ یار نہ لے بلکل کلیر کٹ یہ چیزیں میں اپنے دوستوں کو یا پھر یہ جو یوٹیوب چینل جو لوگ دیکھتے ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں میں ان کو کلیر کٹ بتاتا ہوں کہ بھائی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی بینفٹ کمالیں گے تو بینفٹ کمالنے والے مارکٹ میں آپ پرچنسٹ بہت بیٹھے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہوتا نہیں ہے اور آج کل کی ایکنومک کرنیشن میں تو بلکل بھی نہیں ہوتا جب بھی کوئی پروپٹی لینے اس کو مچور کرنا ہے میں نے آپ کو سٹیجز بتا دی ہیں سٹیجز کو ساتھ ساتھ لے کے چلا کریں جب بھی کوئی انویسمنٹ کر رہے ہیں ریال سٹیٹ کی تو کوشش کریں کہ اس کو آپ نے کم از کم پلوٹ نمبر لگنے تک یعنی بیلٹنگ تک چلانا ہے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ